محرم الحرام کا چاند نظر آنے اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی غلاف کعبہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق رہا سال بھی انتظامیہ کے جانب سے نئے اسلامی سال یعنی محرم الحرام 1446 ہجری کے آغاز کے ساتھ مکہ تل مکرمہ میں مسجد الحرام کی انتظامیہ اور الحرمین الشریفین کی جنرل پریزیڈنسی نے غلاف کعبہ کو تبدیل کر دیا قصوہ کی تبدیلی کے لیے 169 تقریقی ماہرین اور کاریگر کو شامل کیا گیا غلاف کعبہ کی تبدیلی کے وقت مسجد الحرام میں روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے ہزاروں کی تعداد میں نمازی اور ظاہرین موجود تھے جو اس روح پرور تقریب کا حصہ بنے یاد رہے کہ قصوہ فیکٹری سے نیا غلاف کعبہ مخصوص گاڑیوں میں رکھ کر مسجد الحرام منتقل کیا گیا غلاف کعبہ کی تبدیلی کے سالانہ تقریب نئے اسلامی سوال کے پہلے دن ہوتی ہے اس سے قبل کئی دہائیوں سے غلاف کعبہ ہر سال حج کے دوران نوز الحج کو صبح کو حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا نیا غلاف کعبہ چار برابر پٹیوں اور ستار الباب پر مشتمل ہے تبدیلی کے تمام عمل کے دوران ہر ایک حصے کو لہدہ کعبہ کے بالائے حصے پر لائے جاتا ہے جہاں سے پھر انہیں اتارا جاتا ہے اور پچھلا غلاف اتار لیا جاتا ہے یہ عمل چار مرتبہ باری باری دہرایا جاتا ہے جب تک کہ نیا غلاف چڑھا نہ دیا جائے اور پرانا اتر نہ جائے غلاف کعبہ کے کپڑے کی پانچ مقتف حصوں میں سلائی کے بعد اس کے زیری حصے کے تانبے کے کڑوں کے ذریعے جوڑا جاتا ہے غلاف کعبہ چودہ سو چالیس ہجری کا وزن آٹھ سو پچاس کلو گرام ہے یہ 98 سنٹی میٹر چوڑا اور چودہ میٹر ہوجا ہے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے لگ بگ 670 کلو گرام روشم کو سیاہ رنگ میں رنگا جاتا ہے غلاف کعبہ کو قرآنی آیات سے بھی سجایا جاتا ہے جنہیں سونے اور چاندی کے دھاگوں سے گنا جاتا ہے اس عمل میں 120 کلو گرام سونا اور 100 کلو گرام چاندی استعمال ہوتی ہے سیاسی منظر نامے کی بات کریں تو وزیراعظم نے سخت معاشی حالات میں کفایت شواری پلان تیز کر دیا ہے وزیراعظم نے کہا ہم وزارتیں اور محکمیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے پانچ وزارتوں کو ختم کرنے کا پلان طلب کر لیا وزیراعظم کی طرف سے قائم دارہ جاتی صلاحات سل نے رائٹ سائزنگ پر کام شروع کر دیا پانچ وفاقی وزارتوں سے ایک ہفتے میں سفارشاد ماملی ذرائع نے مزید بتایا کہ جن وزارتوں سے سفارشاد مانگی گئیں ان میں انفرمیشن ٹکنالوجی سر فہرست ہے کشمیر افیرز وزارت سیفران سنت و پیداوار اور وزارت ہیل سروسز بھی شامل ہیں وزیراعظم آفیس نے وزارتوں سے آٹھ سوالوں کے جواب مانگ دیا ہے ذرائع نے بتایا کہ پانچ وفاقی وزارتوں نے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کام شروع کر دیا وزیراعظم نے ہدایت کی کہ جو وزارتیں صوبوں کو چلی گئی ہیں ان کا کردار بتایا جائے اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے بجلی سارفین کے بلوں میں مصنوعی طور پر اضافی یونٹ شامل کرنے والے افسروں رہلکاروں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایسے عوام کے دشمن افسروں رہلکاروں کو مواطل کر کے سخت کاروائی عمل میں لائے جائے شہباز شریف نے ایسے افسروں رہلکاروں کے نشاندہی کے لیے ایف آئی اے کو تحقیقات کی ہدایت کر دی وزیراعظم شہباز شریف آج کراچی کا دورہ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کراچی میں کاروباری حضرات اور ایکسپورٹرز کے ساتھ اہم اجلاس کی صدارت کریں گے وزیراعظم مراد علی شاہ بھی اجلاس بھی شریک ہوں گے علامیہ کے مطابق دورے کے دوران کراچی پورٹ پر معاملات میں بہتری کے حوالے سے اہم فیصلے متواقع ہیں وزیراعظم کراچی پورٹ کا دورہ کریں گے آپریشنز کا جائسہ بھی لیں گے جبکہ وزیراعظم کو کے پی ٹی پورکاسی مطورٹی پی این ایس سی سے متعلق بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم کو ملکی آمدنی میں اضافے کاروباری برادری کو سہولیات کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جائے گی جبکہ وزیراعظم برامدی اور درامدی شعبے کے اصلاحات کے حوالے سے بھی بریفنگ لیں گے اور اس حوالے سے اہم فیصلے لیے جائیں گے دوسری جانی پاکستان مسلم لگنون کے صدر محمد نواز شریف کی سینٹ میں پارلیوانی پارٹی لیڈر ارفان صدیقی سے ملاقات ہوئی مسلم لگنون کے صدر نواز شریف نے کہا کہ عدم استحقام پیدا کرنے اور بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے والے اناثر کی جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں چکے ہیں نواز شریف نے کہا کہ دہشتگردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے مسلح پواج اور سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانے چاہیے مسلم لگنون کے سینئر رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر رانہ صنو اللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا مقصد کبھی نیک نہیں ہو سکتا رانہ صنو اللہ نے کہا کہ انتظامیاں نے کسی بنیاد پر پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہوگی پی ٹی آئی کا محرم کے آغاز میں جلسہ کرنے کا فیصلہ مناسب نہیں تھا پی ٹی آئی سیاسی طور پر افراد افریق کرنے کے لیے جلسہ کرنا چاہ رہی تھی سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں ہنگامہ آرائی اور افراد افریق کے لیے پی ٹی آئی کو بیرونی مدد حاصل تھی نواز شریف پر بھی پابندی لگائے گئے تھی کہ وہ جل میں کسی سے نہ مل سکیں پر ناظرین وزیارت خارجہ کے جانب سے کانونی کاغذات کی تصدیق دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے فیز بھی بڑھا دی گئی ہے نئی فیزوں کا نرخنامہ بھی سامنے آ گیا دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پیش سے تعالیمی اثنات کانونی دستاویزات کے مرشل دستاویزات کی تصدیق شروع کی جائے گی شہری کاغذات کی تصدیق کے لیے وزارت خارجہ کے واقعن طریقہ کاش سے استفادہ کر سکتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہری وزارت خارجہ کے لائزن دفاتر بشمول لاہور کراچی میں بھی کاغذات کی تصدیق کے لیے جا سکتے ہیں دستاویزات کی تصدیق کے لیے پیشگی اپوائنٹمنٹ کی شرط ختم گھنڈی گئی ہے ساتھ ہی دستاویزات کی تصدیق کے لیے نیا نرخنامہ بھی جاری گیا ہے دفتر خارجہ کے مطابق نئے نرکنامے کے مطابق ذاتی اور تعلیمی حسنات کی فی دستاویز تصدیق تین ہزار روپے میں ہوگی جبکہ قانونی دستاویزات پینتالیس سو اور کمرشل دستاویزات بارہ ہزار روپے میں تصدیق کی جائیں گی قبل ازین نرکنامہ بلترتی پانچ سو سات سو اور تین ہزار روپے تھا پہلے بزارت خارجہ کے جانب سے کسی دستاویزات کی تصدیق چھائے ماہ کے لیے ہوتی ہے چھائے ماہ کے اندر دستاویزات استعمال نامیں لانے پر دوبارہ تصدیق کرانا پڑتی ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتتارر نے کہا ہے کہ عربوں پتی سرمایہ کاروں کا اکٹھ تھا جس میں پرانی ٹیپ چلائی گئی اتتارر نے شاہد خاکان اور مفتہ اسماعیل کی تقاریر پر رد عمل میں کہا کہ آج تضادات سے بھرپور تقریریں دیکھنے کو ملی تضادات سے بھرپور تقریریں کرنے والے ماضی میں اقتدار کی کرسی سے بھرپور لطف اندوز ہوتے رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ جب ملک کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان تھے تب آپ کیوں خاموش تھے جن لوگوں میں وفا جیسے صفت نہ ہو وہ اقتدار کی سیاست کیا کریں گے ایم کی ام رہنماء اپوزیشن لیڈر سیند اسمبلی نے کہا ہے کہ اگر لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو متحدہ قومی مومنٹ کے پاس بھی سو بہت موجود ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی خرشیدی نے کہا کہ آپ کی پرفومنس سب کے سامنے موجود ہے اس شہر میں پندرہ ہزار بسوں کی ضرورت ہے آپ نے صرف پندرہ بسے دے دی پیپرس پارٹی کے سندھ میں حکومت کو سولہ سال ہو گئے لیکن سندھ میں ترقی برائے نام ہے مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس میں سندھ حکومت کی گورننس پر بات کی علی خرشیدی نے کہا کہ سندھ حکومت کے درجن بھر ترجمانوں ہیں ایک کے بعد ایک نے اپنے بیانات جاری کیے شہر کے میئر کی اوقات کیا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے مونسون کے انتظامات کی بات کرنے کے بجائے وہ سندھ حکومت کے ترجمان بن گئے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی نے کہا کہ صوبے کے عوام کو آج پریس کانفرنس کے ذریعہ آئینہ دکھایا گیا ہمارے کسی ایک روکنس سندھ اسمبلی نے پیوز پارٹی کے صوبائی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کیا تو دوسری جانب سندھ حکومت کی جانب سے ایمکی ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کے بیان پر رد عمل سامنے آگیا ہے اسی حکومت کے ترجمان علی راشد نے کہا ہے کہ پیوز پارٹی نے ہمیشہ کراچی کے عوام کے خدمت کی ہے اور ایمکی ایم جیسی متاثر جماعت نے ہمیشہ اس خدمت کو برباد کیا مصطفیٰ کمال وہ منافق ترین شخص ہیں جنہوں نے اپنی سابقہ جماعت پر تنقید کرنے کے لیے نئی جماعت بنائی جب یہ تجربہ ناکام ہوا تو اسی نئی جماعت کو پرانی جماعت میں زم کر دیا ترجمان سیدھ حکومت علی راشد نے مزید کہا ہے کہ ایمکی ایم نے کراچی شہر کی چار نسلیں بھتا گولی بوری بند لاشوں کی نظر کر کے نوجوانوں کے ہاتھوں سے کلم لے کر اسلحہ تھما دیا ایمکی ایم اپنی پرانی روش برقرار رکھنا چاہتی ہے کہ جب لندن میں بیٹے شخص کی نام نہال خوشی کی خاطر شہر بند کر کے ملاق کو نقصان پہنچایا جاتا تھا علی راشد نے کہا کہ شہر کا امن و امان پیپس پارٹی کے مرہول منت ہے جسے ایمکی ایم نے ہر دور میں خراب کرنے کی کوششیں کی خدمت قل کے نام پر زکاة فطرہ اور کھالیں جمع کر کے گولیاں خریدنے والی ایمکی ایم آج شہر کا امن خراب کرنا چاہتی ہے تاثب کے نام پر ریاست کرنے والوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ سیدھ حکومت ان کے مضمون مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو پتائیں کہ وائل چیمپینشپ آف لیجنڈز میں پاکستان چیمپینز نے انڈیا چیمپینز کو بہ آسانی اٹسٹران سے شکست دے کر ایونٹ میں مسلسل تیسری کامیابی حاصل کر لی ہے برمنگم میں کھیلے گئے میچ میں انڈیا چیمپینز نے ٹاؤس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی پاکستان چیمپینز نے مقررہ بیس اوور میں چار وکٹ پر دو سو تینتالیس رنس بنائے کامران اکلمل نے سترتر اور شرجیل خان نے بہتر رنس کی اننگز کھیلی سوہر مقصود چھبیس گیندوں پر اکاون رنس بنا کر آؤٹ ہوئے انڈیا چیمپینز کے آرپی سنگھ اور انوریت سنگھ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی دول کل کرنی اور پون نیگی نے بھی ایک ایک کھلاری کو آؤٹ کیا پاکستان چیمپینز کے دو سو چوالس رنس کے تاقب میں انڈین ٹیم کی نو وکٹ پر ایک سو پچھتر رنس بنا سکی اور اسے اٹسٹھ رنس سے شکست کا سامنا کرنا پڑا امباتی رائیڈ آن تالیس اور روبین او تھاپا بائس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان کے جانب سے شوئے ملک اور وہاب ریاض نے تین تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ سوحیل خان اور سوحیل تنویر نے ایک ایک بکٹ حاصل کی چکوال کی دھرتی کے سبود راجہ شاہد زبیر کی سیشن جج پروموٹ ہونے پر دسٹرک بار چکوال میں شاندار تقریب پر زیرائی منعقیت کی گئی تقریب کی صدارت دسٹرک بار چکوال کے صدر چوتری بحمد زبیر ایڈوکیٹ نہیں کی جبکہ تقریب کی نظامت کے فرائس جنرل سیکیٹری خاجہ عمیر ایڈوکیٹ نے انجام دی ہے تقریب میں معزز مہمان آنے گرامی کو سینئر ممبران بار کے جانب سے گلدستے پیش کیا گئے جبکہ مہمان خصوصی دسٹرکٹ انسیشن جج راجہ شاہد زمیر کو چکوال بار کے جانب سے یادگاری شغل بھی پیش کی گئی تقریب میں سینئر سیول جج ممتاز احمد مغل اور سیول جج محمد شویب تارک نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی تقریب سے مہمان خصوصی دسٹرکٹ انسیشن جج راجہ شاہد زمیر کے علاوہ ممبر پاکستان بار کاؤنسل حسن رضا پاشا ایڈوکیٹ بزرگ وکیل رہنما سید زیاؤل حسن زیدی ایڈوکیٹ صدر راولپنڈی ہائی کورٹ بار اسوسییشن مالک جواد خالد ایڈوکیٹ جنرل سیکیٹری مرزا شبیر احمد ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار کاؤنسل راولپنڈی فاروخ آرکھ بھٹی ایڈوکیٹ صدر ہائی کورٹ بار تنویر اقبال خان ایڈوکیٹ صدر ممبر پنجاب بار کاؤنسل حارون ارشاد جنجوہ ایڈوکیٹ صدر جنرل سیکیٹری ملک زافران زلفی ایڈوکیٹ سینئر کانوندان چودری واجد حسین مغل ایڈوکیٹ صدر چکوال بار چادری محمد زبیر ایڈوکیٹ اور جنرل سیکیٹری خاجہ امیر ایڈوکیٹ نے بھی خطاب کیا تلاوت کلام پاکی سعادت میں سبا مشتاک ایڈوکیٹ نے حاصل کی جبکہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قاضی محمد ازیر ایڈوکیٹ نے پیش کی محرم الحرام کے پور امن انعقاد کے سلسلے میں ڈی پی آبا حال پورا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر جامعے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے یکم محرم الحرام سے دس محرم الحرام تک بہاولپور زلہ میں دو سو پچاس جلوس اور پانچ سو پچھتر مجالس سے اوزا مناقض ہوں گی اس حوالے سے ڈی پی آبا حال پور نے کیا کہا آئیے انہی کی زبانی جان لیتے ہیں محرم الحرام دوہزار چوبیس کے سلسلے میں زلہ پولیس بہاولپور نے اپنے تمام پلان کو ترتیب دے دیا ہے اس سلسلے میں تقریباً اس زلے کے اندر پانچ سو پچھتر کے قریب مجالس اور دھائی سو کے قریب جلوسوں کا انعقاد ہوگا جس کے لیے دوہزار سے زائد پولیس کے جوان جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیں گے اس کے ساتھ ساتھ تقریباً اتنی ہی تعداد بولنٹیئرز کی ہے تمام پروگراموں کو کٹیگری وائز ڈیوائز کیا گیا ہے اور اسی حساب سے یہاں پہ ڈیوٹیز کا لگایا گیا ہے سنیفر ڈاغز سپیشل برانچ کی ٹیمز اسی طریقے سے سی ٹی ڈی اور دیکھر ایجنسیاں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے تمام پروگراموں کے پرمن انعقاد کے لیے کوشہ ہیں میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ ان ایام کے اندر اپنے اردگرد کے محاول کے اوپر ضرور نظر رکھیں اگر کسی جگہ کوئی مشکوک سرگرمی دیکھنے میں آتی ہے تو برائے کرم فرافوری پولیس کو اطلاع دیں ون فائیو کے اوپر اب آپ اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے اس کو کنسیل کر کے اطلاع دے سکتے ہیں جہاں کہیں آپ کو ایسی مشکوک سرگرمی دیکھتے ہیں تو ضرور پولیس کو اطلاع دیں آپ کی تھوٹی سی کابش جو ہے وہ کسی بڑی پریشانی سے بچا سکتی ہے لوگوں کو ہم سب نے مل کر علاقے کے اندر امن کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے سابق پارلیمانی سیکیٹری اقلیت و انسانی حقوق سردار مہندر سنگھ پال نے برطانیہ کے قومی انتقابات میں آٹھ سکھوں جن میں چار خاتین سکھ بھی شامل ہیں کی شاندار کامیابی پر مبارک بات دی سابق پارلیمانی سیکیٹری اقلیت و انسانی حقوق اور پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب اقلیت ونگ کے صدر سردار مہندر پال سنگھ نے اپنے بھائیغام میں کہا ہے کہ برطانیہ امریکہ کنیڈا سمیت تمام ممالک میں سکھوں کی کامیابی سکھ مذہب کے بانی بابا گروہ نانک دیو جی مہاراج کی تعلیمات کا اثر ہے انہوں نے دو منتقی برطانوی ممبران پارلیمنٹ کو کشمیر اور فلسطین کے مظلوم آوان کے حق میں آواز بلند کرنے کی اپیل بھی کی اور کہا کہ سکھ دھرم میں مظلوم کے ساتھ دینے کی روایت تک گروہوں نے اپنے خون سے قائم کی ہے پناظرین وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہرائیت پر ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ فیلڈ میں مطارق ہیں ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ صاحب جہدری محمد ارشاد کا نکاسی آپ کا جائزہ لینے کے لیے شہر کی مختلف علاقوں اور ڈسپوزل سٹریشنز کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر نے ہرائی چوک ریلوے روڈ ڈی پی ایس سکول اور کشمی روڈ کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے پیر احمد شاہ روڈ شہیدی کوٹ اور کوٹ سنترام میں پانی کی نکاسی کے لیے تستیاب مشینری اور عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا چیف آفیسر زلہ کانسل اور سی او میوسیبل کمیٹی ڈیپٹی کمیشنر کے ہمراہ ہیوی مشینری کے ذریعے نکاسی آپ کو یفینی بنانے کے لیے خود فیلڈ میں موجود ہو ڈیپٹی کمیشنر چاہدری محمد ارشد نے کہا کہ ظلہ بھر سے بارشی پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل کو برہکار لیا جا رہا ہے تینوں تحصیلوں کے اسسسٹنٹ کمیشنر سمیت مطالقہ افسران بھی فیلڈ میں موجود ہیں انگامی صورتحال سنیوٹنے کے لیے مطالقہ مہمے الارٹ ہیں لمحہ بلمحہ کی ریپورٹنگ کے لیے ڈسٹرکٹ ایمجنسی آپریشن سنٹر کو بھی الارٹ رکھا گیا ہے ظلہی کنٹرول رومز میں صورتحال کی چوبیس گھنٹے مانیٹرنگ جاری ہے گیارہ بائیس سمیت دیگر اس کی ویدارے مشینریوں اور عملے سمیت الٹ ہیں انہوں نے کہا کہ شہری احتیاط کریں بجلی کے کھمبوں لٹکتی تاروں سے دور رہیں عباب الناس کچھے مکانات اور بوسیدہ عمارتوں سے بھی دور رہیں شہری بچوں کا خاص خیال رکھیں انہیں نشبی لاکوں میں جمع پانی کے قریب ہرگز نہ جانے دیں شہری بارش کے محسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اس بی سرکل کورڈ مومن فہیم کلوار نے کہا ہے کہ محرم الحرام نے نقص امن کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی مطانع کورڈ مومن میں امن کمیٹی و متولین مومن بارگاہ کے اجلاس سے خیطاب کر رہے تھے انہوں نے میٹنگ میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال وال چوکنگ ہیٹ میٹریل منافقت انگریز تقاریر اسلحہ کے نمائش ہواہ فائرنگ اور جلوس کے روٹ کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا اوقات کو قانون کے مطابق نمٹایا جائے دوران محرم نیاز کھلنے والے برتنوں اور سبیلوں کی مکمل سکیننگ کی جائے گی پولیس لیڈی پولیس اور منتظمین خاتین عزادار کی چیکنگ کو یقینی بنائے محرم سے قبل مختلف فرقوں کے درمیان مقامی تنازات کو حل کیا جائے اگر ضروری گاڑیوں کو جلوس مجالس کے مقامات سے ہٹایا جائے گا جلوس کے راستہ اور مجالس کے مقامات کے اردد واقعہ تمام ہوتل سرائے کی نگرانی کی جائے اور سرچ آپریشن کیا جائیں تمام عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کے لئے خصوصی انتظامات کیا جائیں اور ہر سطح پر ہائی الارٹ رکھا جائے تمام جلوس اور مجالس سابقہ روایات کے مطابق ہوں گے ان میں کسی بھی قسم کی جدت اور تبدیلی کی اجازت نہ ہوگی دوسری جانب ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر پولیس کا رات گئے بھارین افری کے ساتھ گرینڈ سرچ آپریشن سرچ آپریشن شہر کے قصور مختلف لاکوں دسہرہ گراؤنڈ نیا بازار دنگی پورا بستی سابری رکن پورا اور رسول پورا میں کیا گیا آپریشن کے دوران 38 ملزمان گرفتار کیا گئے ملزمان کے قبضے سے 10 کلو چرس ڈیڑھ کلو فیون اور 104 لٹر زہلیلی شراب برامت کر لی گئی ناجائز اسلحہ کے گیارہ مقدمہ درش کر کے آٹھ پسٹرل رائفل بندوق اور گولیاں بھی برامت کی گئیں ملزمان کے قبضے سے دو چوری شدہ مٹسائکلیں بھی برامت کی گئیں بدنامے زمانہ کمار بازی کے اڈے پر چھاپے کو دوران ملزمان کو حراست میں لئی کر دعو پر لگی 31 ہزار کی رقم بھی برامت کر لی گئی سرچ اپریشن میں ڈی ایس پی سیٹی سیف اللہ بھٹی ایس ایچو منیر حسین ایس ایچو فہد رضا سمیت دونوں تھانوں کی نفریوں اور ایلیٹ کے جوانوں نے حصہ لیا 65 کے قریب گھروں کو چیک کیا گیا نوے سے زائد افراد سے پوچھ کچھ کی گئی سرچ اپریشن کا مقصد سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور ابنوان کے قیام کو یقینی بنانا ہے ڈی پیو محمد عیسو نے کہا کہ زلہ کو ڈاکوں چوروں اور لٹیروں سے پاک کر کے امن کا گہوارہ بنایا جائے گا زلائی پولیس شہریوں کی جانعمال کی حفاظت کے لیے دن رات کوشن ہے آئی جی پنجاب کے خصوصی احکامات پر ڈی پیو ناروال کی سربراہی میں ڈی ایس پی ٹریفک کا ایکشن ناروال ٹریفک پولیس کا بغیر ہیلمن موٹ سائیکل سوار ون وے کی خلاف ورزی کو بھاری جرمانے کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ کرنے کے خلاف آگاہی مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ناروال سے ہمارے نمائندے حافظ عباس حیدر سے جی حباس بتائیے گا جی بالکل ہم اسلام موجود ہیں ناروال جسر بائی پاس چونگ پر جہاں ہمارے ساتھ موجود ہے ٹریفک وارڈن ساکیب آئی ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو ٹریفک وارڈن اپنا ٹریفک کے جو مسائل ہے کم عمر بچوں اور وان ویلنگ اور بغیر ہلمٹ کے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اسلام علیکم جی میں ساکیب محمود ٹریفک وارڈن چارج ٹریفک پولیس ناروال ادھر آئی جی صاحب ڈی پیو صاحب اور ڈی ایس پی ٹریفک صاحب کے حکم کے مطابق جو وان وی وان وی اور وان ویلنگ اور کم عمر درائیور جو ہیں ان کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے جو ہلمٹ کے بغیر موٹسیکل چلاتے ہیں ان کے تھوڑے دن پہلے ڈی پیو صاحب اور ڈی پی کمشن ناروال ڈی ایس پی ٹریفک ناروال نے ایک ادھر کیمپ لگایا تھا جس میں فری ہلمٹ تقسیم کیے گئے ہیں اس کے بعد ایک اپتہ پورا ایجوکیشن کی ادھر کمپین کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اویرنس دی جائے کے ہلمٹ استعمال کریں ابھی جو ہے اس پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے ہلمٹ کا جو ہائی کورٹ کے آڈرز کے مطابق فائن ہے دو ہزار پیہ وہ جس نے ہلمٹ نہیں پہنا ہوا اس کو ہم فائن کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ون وے اور ون ویلنگ اس کے خلاف بھی کاروے کی جا رہی ہے جبکہ کم عمر ڈریورز کی جو کمپین ہے آئی جی صاحب اور ڈی پیو صاحب کے حکمات کے مطابق ڈی ایس پی ٹریفک کے حکمات کے مطابق ادھر مکمل اس پہ عمل درامت کرایا جا رہا ہے عجیب بالکل جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے ٹریفک وارڈن جو ان کا کہنا ہے تھا کہ آئی جی پنجاب اور ڈی پیو نارو وال اور ڈی ایس پی ٹریفک کی خصوصی ہدایات کے مطابق کامور بچوں جو ڈریورنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی قانونی کاروے کی جا رہی ہے اور جو ون ویلنگ کرنے والے اور ون ویخ کی خلاف وزی کرنے والے ہلمٹ کے بغیر جو سفر کرتے ہیں ان کے خلاف برپور کاروے کی جا رہی ہے پیوز پارٹی کے رہنما عزاز الدین حاشمی کے صاحب زادی کی دعوت ولیمہ کی تقریب لاہور میں مناقل ہوئی تقریب میں چیئرمن بلاول بھوٹر زرداری کے ترجمان زلفکار علی بدر حاجی عزیز الرحمان چند جہانزے بدر اور ٹکٹ ہولڈر پی پی ایک سو ستتر چہدری شہین سفتر کے علاوہ لاہور کی تاجر برادری خالد پرویز زشان ملک اور ٹکٹ ہولڈر رانہ اکرام فضل شاہ خورم قیوم آقب سرور سمیت عزیز و اکارب شریک ہوئے تقریب میں آئے مہمانوں نے عزاز الدین حاشمی کے صاحب زادے کو مبارک بات پیش کی اور نئے جوڑے کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں پی پس پارٹی کے رہنما عزاز الدین حاشمی کے صاحب زادے کی دعوت ولیمہ کی تقریب لاہور میں مناکت ہوئی تقریب میں چیئرمن بلاول پٹو زرداری کے ترجمان زلفقار علی بدر حاجی عزیز و رحمان چند جہانزے بدر اور ٹکٹ ہولڈر پی پی ایک سو ستتر چہدری شہین سفتر کے علاوہ لاہور کی تاجر برادری خالد پرویز زشان ملی کو ٹکٹ ہولڈر رانہ اکرام فضل شاہ خورم قیون حاکب سرور سمیت عزید و آکارب شریک ہوئے تقریب میں آئے مہمانوں نے عزاز الدین حاشمی کے صاحب زادے کو مبارک بات پیش کی اور نئے جوڑے کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹریڈرز اسوسییشن فرنٹ پیاف کے پیٹرن اینڈ چیف سوہیل نصار نے کہا ہے کہ پیاف کے تیسویں یوم تاسیس کے موقع پر تاجروں اور کاروباری برادری کا بہت بڑا اجتماع ہوا اور پیاف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہمارے ساتھی اور ایف پی سی سی آئی کے سابق صدر عرفان عبال شیخ آٹھ جولائے کو کینیڈا سے پاکستان واپس آ جائیں گے ہمارا گروپ لاہور چیمبر کے الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گا اس وقت ہمارے سینئر ریپورٹر علی فاروق ان کے ہمراہ نیجی ہوتیل میں موجود ہیں ان سے بزیر تفصیلات جان لیتے ہیں جی علی فاروق آگاہ کیجئے گا جی پیٹرن چیف پیاف سیل نسار ہمارے ساتھ ہے بہت بڑا ایک اٹھ ہوا ہے میں تو سارے دوستوں کا بڑا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے ہیں اور ہماری عزت افضائی کی ہے اور انشاءاللہ ان کے اعتماد پہ ہم پورا اتریں گے اور ان کی پرابلمز کو ہر صورت جس طریقے سے بھی ہوگا ہم سالف کرنے کی کوشش کریں گے الیکشن میں کیسا بھرپور طریقے سے اتریں لاہور چیمبر کے الیکشن میرے خیال سے آپ کو نظر ہے بھی میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے کہ بھرپور کیا ہوتا ہے میرے خیال سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اتریں گے اتریں ہیں اور اتریں گے جب پاؤں رکھ دیا ہے تو پھر پیچھے نہیں اٹھانا ارفان اقبال شیخ صاحب کی بھی ویڈیو ہم نے دیکھ لیا ہے تو وہ بھی آ رہے ہیں تو اس کی کمپین مزید تیز کر رہے ہیں کیا کریں گے چیمبر کی بہتری کے لیے آپ نے ویجن اپنا دیا ہے دیکھیں جی پہلے بھی ارفان اقبال صاحب شیخ صاحب جو ہے انہوں نے اپنے چیمبر میں جتنا کام کیا ہے میرے خیال سے لاس بیچ سال کی ہسٹری میں اتنا کام کسی نے نہیں کیا جتنا ارفان اقبال صاحب نہیں کیا اور انشاءاللہ ارفان صاحب پرسوں آ رہے ہیں اور ہمارا پھر آٹ کو ایک اور get together ہے اور اسی طرح جب میں غفیر ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو invite کریں گے آپ دیکھئے گے اپنی آنکھیں ساتھ کہ کیا ووٹرز کو کیا پیغام دیں گے تاجروں کو الیکشن کے والے ووٹروں کی جو پرابلم بیسک پرابلمز ہیں اس کو سالف کرنے کی کوشش کریں گے ایکچولی ہماری جو چیمبر ہے وہ چیمبر ڈی ٹریک ہوئی ہے جو اصل اس کا کام ہے وہ کام نہیں کر پا ہم کوشش یہ کریں گے کہ چیمبر کو اپنی proper چینل پر لے کیا ہے جو اصل اس کا کام ہے اور اپنی سارے ووٹروں کو سپورٹروں کو بڑے سنتکاروں کو چھوٹے سنتکاروں کو ٹریڈرز کو اکٹھا کریں اور ایک جان ہو کہ جو بھی اپنے جیز مطالبات ہیں وہ مانگیں گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیں گے کوئی ساتھی ناراض بھی ہیں دو حصوں میں جی محترم ہم کسی سے ناراض نہیں ہیں ہمارے سارے بھائی ہیں ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں جو آنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم سو مچ جی سویل نے سار کے گفتگو سنی انہوں نے کہتی جو بھی پیاف میں ان کے پیاف میں آنا چاہتا ہے وہ آئے اب یہ بات قابل ذکر ہے کہ پیاف اس ٹائم دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے اور ایک سویل نے سی بی ڈی پنجاب میں پی سی سی کو کائر ڈسٹرٹ لاحال پرائیم کے دو پلوٹس کے مالکانہ حقوق دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے تقریب میں سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران عمین چیئرمن بورٹ سی بی ڈی پنجاب بریسٹر سید اسکر علی ناصر گوھر اجاز میاں آمیر محمود نائیم بٹ میاں احسان اور پی سی سی کے دیگر حکام نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران عمین نے کہا کہ پی سی سی نے سی بی ڈی پنجاب کی ترقی کے سفر میں ہمیشہ سات دیار پی سی سی نے سی بی ڈی پنجاب میں سرمایہ کاری کر کے شروعات سے ہی سی بی ڈی پنجاب پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے جب سی بی ڈی پنجاب نے اپنے ایک اور وعدہ مکمل کر دیا میں پی سی سی کے تمام میمران کا بہت مشکور ہوں پی سی سی کو مالکانہ حقوق دینے کے بعد سی بی ڈی پنجاب میں ہائر آئیس بلڈنگ کی تعمیرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا بہت جلد سی بی ڈی روٹ سنتالیس کو فعال کر کے مین بلیوارڈ گل برگ کو والٹن روٹ تک رسائی دیں گے چیمین بورٹ سی بی ڈی پنجاب بیریسٹرہ سے یاد اسفر علی ناصر نے پلوٹس کے مالکانہ حقوق کے دستاویزات دیتے ہوئے کہا پی سی سی اور سی بی ڈی پنجاب نے آج پنجاب کی ترقی کے ایک روشن باپ کا آغاز کیا سی بی ڈی پنجاب میں ہونے والی فلق بوست آمیرات پنجاب کو ترقی کی انچائی تک پہنچا دیں گی سبحی داراللہکمہ لاہور میں محرم الحرام انتظامات کے لئے انتظامی افسران کے فیلڈ میں دورے جاری ہیں ڈی سی لاہور آفیہ ایدر کی ہدایت پر جلوس روڈ کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے الڈی بلی ایم سی ایم سی ایل لیسکو واسا ریسکو سمیت دیگر محکموں کو ذمہ داری تفریز کر دی گئی لاہور کے اندر ان شہر اسلام بورا مرکزی جلوس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے ریپورٹر جنید رشب سے جو اس وقت اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی رائے بابر کے ساتھ موجود ہیں جی جنید کیا انتظامات ہیں محرم الحرام کے حوالے سے بتائیے گا ہاں جی بلکل صوبائی دار الحکومت لاہور شہر کی بات کریں تو محرم الحرام کی آمد آمد ہے اور محرم الحرام کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یکم محرم الحرام سے جو ہے مچالیس کا بھی اتمام کیا جاتا ہے اور شہر میں انتظامات کیا جاتا ہے اس وقت سے انتظامیہ جو ہے وہ یکم محرم الحرام سے پہلے ہی ایکٹیو ہو چکی اور لاہور ڈویزن کی بات کی جائے تو لاہور ڈویزن میں جید علماء کرام کا جلاس بھی منقض کیا گیا اور تمام انتظامی افسران جو تھے وہ اس میں موجود تھے اگر لاہور کی تحصیل سٹی کے والے سے بات کریں تو اس وقت ہمارے ساتھ اسسسٹنٹ کمیشنر موجود ہے بابر علی صاحب رائے صاحب کیا کہیں گے کیسے انتظامات ہیں محرم الحرام کے اور کیا کیا منیجمنٹ ہو چکی ہے اور آگے کیا کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل جیسا کہ آپ پتا ہے کہ محرم الحرام سٹارٹ ہونے والا ہے تو الحمدللہ ہم نے ایک ہفتہ پہلے ہی کوئی تیاری اس کے سٹارٹ کر دی تھی اور تمام انتظامات فعلال مکمل کر لیا گیا ہیں کہیں وہ چھوٹے موٹے جوشوز ہیں وہ ساتھ ساتھ کلیر ہم کرتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ میں نے سیٹی کے اندر جتنی بھی کیٹیگری اے بی سی کے پروسیشنز تھے وہ سارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں نے وزٹ کر لی ہیں اور وہاں پہ جو بھی انتظامیوں کے طرف سے پیچ ورک ہونے والا ہے لائٹننگ کا ہے اور جو بجلی کی تاریں ہیں جو لٹک رہی تھیں وہ ہم نے لہسکو کے ساتھ مل کے الحمدللہ کا فیات تک کبر کر رہی ہیں ابھی بھی مارے پاس ایک دو دن ہے اور ہم مزید انشاءاللہ اس پر ورکنگ کر کے محرم الحرام سے پہلے ہی سارے انتظامات مکمل کر لیں گے ہاں جی بلکل محرم الحرام سے کبل ہی جو ہیں یہ سارے انتظامات مکمل کیے جائیں گے اس والے سے پولس ڈپارٹمنٹ اور تمام الائٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کے ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں اور تمام انتظام ناظرین شہر لاہور میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں بھنڈی دو سو روپے فی کلو شملہ میچ دو سو روپے کلو اور کرے لے ایک سو بیس روپے کلو فروخت ہونے لگے شہریوں کا کوہن اور نیوز سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں حکومت سے اور آنے والے حالات میں بہت ناومید ہی نظر آ رہی ہے ہم ملک کے حالات سے بجلی کے بلوں اور مہنگائی سے بہت پریشان اور ناومید ہیں مزید تفصیلات جوانتے ہیں اپنے ریپورٹر عبد المقدم سے جو اس وقت شہریوں کے ساتھ موجود ہیں جی عبد المقدم آگاہ کیجئے گا جی بالکل سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں جو سیزنل سبزی ہیں ان کی قیمتیں کوئی بھی ایسی قیمت نہیں ہے جو سو روپے سے نیچے ہو مثال کے طور پر کریلیں ایک سو بیس روپے کلو ہیں بندیاں دو سو روپے کلو ہیں شملہ مرچ بھی دو سو روپے کلو ہیں اور عربیاں بھی دو سو روپے کلو ہیں دو سو ڈیر سو سے نیچے کوئی سبزی یہاں پر فروخت نہیں ہو رہی ہم شہریوں سے جانتے ہیں کہ ان کا سبزیوں کی خریداری کے باڑے میں کیا کہنا ہے میں سبزی نہیں آیا تھا یہاں پر آپ کو ریڈ کا جائزہ لیں کہ دو سو روپے کلو تو کم سے کم بندی جا رہی ہے اس کے بعد بلوں کا حساب دیکھ لیں کہ بلوں کا اتنا زیادہ جا رہا ہے کہ پچاس چاہزار ستنی ستنیزار زار پر نخالی بلوں کا ہی آ رہا ہے اتنی زیادہ ٹیکس لے رہی ہے گورنمنٹ جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے نہ تو بجلی پوری ہو رہی ہے اور نہ امام کی روٹی پوری ہو رہی ہے اب بجلی کو دیکھ لیں وہ مہنگی ہے اس کو سبزی کو دیکھ لیں وہ مہنگی ہے گوشت ہے تو وہ مہنگا جا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ کس طرف جا رہی ہے امام کس کی طرف جائے کس کی طرف نہ جائے بائی جن ہر چیز مہنگی ہے سوئی داگا بٹن جوتی کوئی بھی چیز لے لو ہر چیز پہ ٹیکس ہے دنیا بتانے کی طرف خودارہ کری اپنا جو خدا نے بادا کیا وہ تو پورا اور ہے مگر حکومت نہیں کوئی بادا پورا کری کہتے ہیں یہ سستا ہوگا وہ سستا ہوگا یہ ایسے ہو جائے گا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے صرف دھیان بٹانا دنیا جی آپ نے شہریوں کی گفتگو سنی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر کتنی نا امیدی نظر آ رہی ہے ہر لحاثے ٹیکس کی صورت میں بلوں کی صورت میں کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں سبزی کی صورت میں جب انسان سبزی بھی نہ خرید سکے تو اس کے دل میں نا امیدی ہی پیدا ہوگی اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ریکھتے رہی ہے کہ نیوز کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی